کہتے ہیں نا جاگو عظم استحقام کی خاطر تو اب عظم استحقام آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم محمد شباز شریف صاحب نے یہ بات بھی دیکھیں واضح کی ہے کہ سفارتی بنیادوں پر بھی سفارتی سطح پر بھی ہم اپنے تمام تر وسائل کو بریکار لاتے ہوئے جو ہے دشتگردی کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کریں گے اب سفارتی سطح پر یہ ہے کہ جن ممالک سے دراندازی ہوتی ہے جن ممالک آپ دیکھیں کہ جو ان کے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک اندر جو دشتگردی ہوئی انتہا پسندی ہوئی اس کے پیچھے جو ہے پڑوسی ملکوں کے ہاتھ نظر آئیں اور اس کے اندر کچھ ہمارے جو ملکی سولتکار ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی تو پاکستان میں کہی رہتے ہیں پاکستان میں اس قسم کی دشتگرد تنظیمیں جن پر اسی نیشنل ایکشن پلان کے تہج جو ہے پابندی آئیت کی گئی ہے ان کو کل ادم قرار دیا گیا ہے ان کے فنڈز کو فریز کر دیا گیا ان کی ایکٹیوٹیز کو نظر میں رکھا گیا ہے اور خاص طور پر جو ہمارے متاثرہ علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر تو آپریشن مسلسل چل رہا ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے چونکہ ہمارے معاشی جو صورتحالے اس میں جو سب سے بڑی کتخن لگی ہے وہ ہمارے یہاں جو سکورٹی اداروں پر حملے ہیں یہاں کا جو امن و امان جو اس کو بالکل سبوتاس کیا گیا ہے اور یہاں کی جو موجودہ صورتحال اس میں فارن انویسٹر جو ہے یا وہ ممالک جو ہیں وہ ان کا یہاں پر لانا ان کی انویسمنٹ کو ان کو اس بات کی یقین دہانی کروانا کہ آپ یہاں امن کے گہوارے میں ہیں یا اس ملک کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے اس لیے تو یہ بات واضح کی جاری ہے کہ یہ جب ریاست نرم ہوگی یہ بھی وزیر آزم کے بڑے ہی میں کہتا ہوں انہوں نے بڑی شہستگی کے ساتھ بڑی بارک بینی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اپنا مفہوم بیان کر دیا ہے اور کسی کا تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ رہے کہ نرم ریاست کے اندر سرمہکاروں کا اعتماد بحال کرنا مشکل ہے تو اس کے لیے بھی یہ جو آپریشن ہے یہ بڑا ہی سود مند ثابت ہوگا اور پاکستان کی آنے والے دور کی جو چیلنجز ہیں اور جہاں پر ہمیں معاشی چیلنجز درپیش ہیں وہیں پر اس کے اندر جو ایک مین بنیادی جو نکتہ ہے وہ ہے ہماری امن و امان کا یہاں پر استقام کا اور خاص طور پر دیکھیں کہ ہمارے سیکورٹی داروں پر تو ان کو تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن جو بھی اس ملک کے اندر جو بھی اس ملک کے مخلص ہیں جو انیسٹرز ہیں خاص طور پر میں چینی انجینئرز کی بات کروں گا کہ دیکھیں انہوں نے بھی بہت کربانی دی پاکستان کی خاطر اگر ان کی ایک لسٹ دیکھ جائے تو ایک طویل لسٹ ہے کہ ان کے انجینئرز نے ان کو سلام پیش کرتی اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے بھی حالیہ بھی ہے یہ آپ دیکھیں کہ جیپنیز جو ان پر بھی حملہ ہوا ان کے بھی انجینئرز ہیں کام کر رہے تھے لیکن وہ بچ گے وال وال اس حوالے سے ہمارے جو ایسے یہ خوف پیدا کرنی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم ان ممالک کو بھی سلام کریں گا اور اپنی خارجہ پالیسی کو بھی ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ایک کامیابی ہے کہ ہم ان ممالک کو اب تک اعتماد میں رکھے ہوئے یہاں بزنس بھی ہو رہا ہے پاکستان کے معاشی استقام کے لیے کوشش بھی کی جاری ہے اور ایسے صورتحال میں جبکہ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف آپریشنز کے ساتھ ساتھ جو حملے کر رہی ہے دشتگر تنظیم میں اس حوالے سے بھی اور کام بھی ہمارا زیادہ تر ایسے پوائنٹس کو فوکس کیا جا رہا ہے جہاں پر ہماری دولمنٹ میں کام چل رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر ان آپریشنز کا ضروری ہے اور جنرل آسمونیر صاحب اس بات میں بلکل انہوں نے کہا کہ کوئی دو رائے نہیں ہیں بلکل اس پر قائمیں اور اس کا خاتمہ کر کے رہیں گے اور مکمل طور پر اس کا قلعہ کم کر کے رہیں گے ونہا فیز ون میں جس طرح پاکستان نے پرفارم کیا وہ بڑی قابل ستائش ہے جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کے ساری سیچویشن میں لیکن اب فیز ٹو کو کس طرح دیکھتے ہیں بڑا گیم چینجر ہے بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ پاکستان مونے جا رہی ہے اس والس جی دیکھیں ویسے سی پیک کو تو گیم چینجر کہا جاتا ہے ورلڈ اکانومی کو ریڈور بھی کہا جا رہا ہے اور اس کے اندر اصفت آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایشین ممالک اور میڈل ایسٹ اور دیگر ممالک بلکہ یہاں تک انگلینڈ تک انٹرسٹ ظاہر کیا گیا کہ اس کے جو ہیں وہاں تا اس کا دیرہ کار کو وسیع کیا جا اور یہ ہوگا وسیع چونکہ یہ ایک ایسا قرآرز پر اور ایسا مہل وقوع اس کا کہ یہ بلکل اس کے لیے کوئی دورائے نہیں کہ یہ بہت ہی میگا منصوبہ ہے اب فیس ٹو جو ہے یہ اس کا تو بہت ہی وسیع اس کے دیرہ کار ہے اور اسی صورتال میں وزیراعظم محمد شباز شریف صاحب ان کا چینیز کے ساتھ اس سے پچھلا جو نگران سیٹپ رہا اس سے قبل کا جو دور رہا ہے ان کے روابط بڑے اچھے ہیں اور احتماط احتماط ہے اس حوالے سے نواز شریف صاحب بھی آپ دیکھیں تشریف لے گئے چائنہ انہوں نے بھی جا کر اگر کوئی ایسی کمی پیشی تھی بزنس فورم کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی بے شک وہ ذاتی ایسی سے بھی گئے ہیں لیکن انہوں نے کام کس کے لئے بات تو پاکستان کی کینا اور پھر شباز شریف صاحب جب گئے ہیں تو اس کے بعد چینیز کا ایک احتماط ضرور بحال ہے ہماری وجودہ حکومت کے ساتھ اور وہ کام بھی چونکہ چل بھی رہے ہیں اور اس حوالے سے سامنے واضح بات